اسلام علیکم ٹرینٹس گیس ہیں آپ سمیت کرتا ہم آپ سب خیریت سنگے فیٹ ہوں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں بہت امپارٹن ٹاپک اوپر باز کرنے والے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر ٹاپک امپارٹنٹ ہے یس بکاز جو بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے اور آپ نے مثال بھی سنی ہوگی کہ ہیلتھ اس ویلتھ مطلب جو آپ کی سیحت ہے وہی آپ کی دولت ہے اگر آپ کی سیحت اچھی ہے تو آپ ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں آپ خود بھی آپ اس چیز کو نوٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کی سیحت اچھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں اچھا نہ پی سکتے ہیں اچھا مطلب نہ کچھ اچھا پیان سکتے ہیں نہ آپ کا کچھ دیل کرتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے باقی آپ فالو کریں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں جس ٹاپک اپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے سلیپ سلیپ مطلب جو آپ کی نید ہے آپ کو کتنے گھنٹے لینے چاہے اگر آپ نید پوری نہیں کرتے تو آپ کو کونسی ایسی پرابلم ہیں جو فیس کرنی پر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ نید کا دوریشن کتنا ہونے چاہے اگر ہم سینٹی فیکلی بات کریں کہ آپ کی نید کا جو دوریشن ہونا چاہیے وہ آٹھ سے ساتھ گھنٹے یا نو گھنٹے ہونا چاہیے جو پرابر سلیپ کا ایک سائکل ہے اور یہ پرابر نید کا سائکل ہے یہ دین ٹائم کنسیڈر نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ اگر میں رات کو چار گھنٹے سوتا ہوں دن کو چار گھنٹے سوتا تو میری آٹھ گھنٹے کی نید پوری ہوگی اس طرح کبھی نہیں ہے اگر آپ پرابرلی رات کے ٹائم ہی سوتے ہیں کیونکہ وہ رات کا وہی رات ہے وہی ٹائم ہوتے ہیں پھر ستactionال 저 جو ٹائم ہیں وہ کنسیڈر ہوگا جو دن ٹائم ہوتے ہیں وہ آپ کیلئے کنسیڈر نہیں ہوگا اس کے ساٹھ سے آٹھ گھنٹے ایک ہی بات اگر آپ صرف سے آٹھ گھنٹے نین پوری کرتے ہیں یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت آجsters بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو لیٹ نائٹ جاگتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لیٹ اٹھتے ہیں مطلب گیارہ سے بارہ مجھے تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں آپ کی صحت کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ آئے تو ہم چلتے ہیں کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب آپ لیٹ نائٹ جاگ رہے ہیں اور لیٹ نائٹ اٹھ رہے ہیں تو آپ کی بارڈی کے لیے کون سی ایسی پرابلانز ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہماری بارڈی کے لیے جو سب سے مین ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہماری ہارمونز کی سکریشنز ہیں اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوتی جو ہمارے ہارمونز ہے اس کی سکریشن نہیں ہوگی فار ایکزمپل گروہ ہارمون جتنے بھی ہیں وہ ڈسٹرپ ہوں گے جب گروہ ہارمون اگر ڈسٹرپ ہوگے اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ نے آپ کا جو ٹیسٹسٹرون لے والا ہے وہ نیچرلی پروڈیوس انہ پان ہو جاتا ہے جو ٹیسٹسٹرون ہے وہ ایک سیکس ہارمون ہے مطلب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہماری بارڈی کے لیے اور اگر آپ بارڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر اس ہارمون کی کمی ہوگی تو آپ کبھی بھی ایک اچھے بارڈی بیلڈر نہیں بن سکتے کیونکہ یہ جو ٹیسٹسٹرون ہوتا ہے یہ مسل بیلڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اگر یہ ٹیسٹسٹرون کی لیول کم ہو گیا تو آپ کی بارڈی کو بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ سارا دن ڈپریس رہتے ہیں آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا آپ ڈپریسن کا شکار رہتے ہیں اگر آپ سے اگر کوئی بات بھی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار دور ہو جا میں تسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا یہ ساری چیزیں آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آپ کو انزائیٹی بھی ہو سکتی ہے مطلب آپ کو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آپ کے سر میں بہت زیادہ پین فیل ہوگی اگر آپ کی نیڈ پوری نہیں ہوتی اور اسی طرح اگر آپ کی نیڈ پوری نہیں ہوتی سات سے آٹھ گنٹے نائٹ ٹائم تو آپ کیا ہوتا ہے کہ فیٹ جو ہے اس کی سٹوریڈ بار جاتی ہے اس سے کیا تھا کہ آپ مطلب کا شکار ہو سکتے ہیں جی ظاہری بات ہے یہ آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جی بالکل اسی طرح ہے اگر آپ کی نیڈ پوری نہیں ہوتی تو آپ موٹے ہو جائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری بارڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں انسلین انسلین کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اس خوراک کو بریک ڈاؤن کر کے انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے جب آپ کی نیڈ پوری نہیں ہوتی تو یہ جو انسلین ہوتا ہے اس کی جو سکریشن ہوتی ہے یہ کام ہو جاتی ہے جب آپ خوراک کھاتے ہیں تو یہ جو ہماری خوراک ہوتی ہے اس کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہم پناہ کھاتے ہیں ایمان وہ بلڈ کی سیکولیشن میں آ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بارڈی جو ہے وہ فیٹ میں چلی جاتی ہے اور اس کے لئے اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں جی بالکل اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ایک ہارمون ہے تو جس کو بولتے ہیں کارٹی سول اس کی کوئنٹیٹی کیا ہوتی ہے بار جاتی ہے جب اس کی کوئنٹیٹی بار جاتی ہے تو آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی بارڈی کو ڈیفرنٹ کنڈیشنز فیل کرنے پڑ سکتی ہیں اور اسی طرح جو آپ کی مسلز ہیں اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کے مسلز بھی ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ کے مسلز پروپر لی ورپ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ جو لوگ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے نیچے کے ہلکے پڑ جاتے ہیں مطلب اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ ایجڈ پرسن دیکھتے ہیں آپ بڑی عمر کے پرسن دیکھتے ہیں تو یہ تو تھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اگر ہم بات کریں کہ نیند کے بینیفیٹ کیا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے امیون سسٹم کی سٹرانگ بنانے کے لیے جو ہمارا پروپر نیند کا سائیکل ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہوتا ہے یہ جو نیند ہوتی ہے اگر ہمارا امیون سسٹم ویوک ہو گیا تو جو بیکٹیریہ اور ویرسز ہیں وہ ایفیکٹ کرتے ہیں ہمارے سسٹم کو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو ڈیفرینٹ بیماریاں لگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر آپ کی جو نیند اگر پوری ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہارمونز کی سکریشنز ہے ہارمونز کا بیلنس ہے وہ مینٹین رہتا ہے ایسے کیا ہوتا ہے آپ کی ہائٹ اچھی رہتی ہے آپ کی سکین اچھی رہتی ہے ایون آپ کے مسلز کی گروت اچھی رہتی ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں بینی فیٹن سلیپ کے اور اسی طرح اگر آپ کی نیند پوری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو ویٹ لاز کے لیے بھی ہیلپ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نیند پوری کریں گے کہ جو سیکریشن آف انسولین ہے وہ پراپرلی مینٹین رہے گا ایسے کیا ہوگا کہ آپ کو ویٹ لاز میں کیا ہوگی ہیلپ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کی نینڈ پوری ہوتی ہے تو آپ کو خوراک کی ڈیجیشن میں بھی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہے اور بالکل اسی طرح جو ہمارا پراپر سائیکل آف سلیپ ہے یہ کیا کرتا ہے ہماری ہرٹ کی اچھی ہیلڈی ایکٹیوٹیز کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی نینڈ پوری ہوتی ہے تو آپ سٹریس سے بچراتے کیونکہ ہکارٹی سول جائے اس کی سکریشن کم ہو جاتی ہے اگر آپ نینڈ پوری کرتے ہیں تو اور اسی طرح اگر آپ کی نینڈ پوری ہوتی ہے سات سے آٹھ گھنٹے ڈیلی بیس پہ نائی ٹائمز ہوتے ہیں ایسے کیا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس میں انفلمیشن بغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ جو نینڈ کا پروپر سائیکل ہے یہ ہمیں انفلمیشن بغیرہ سے بھی کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ تھا ٹاپک اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے لائک کیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے تو سبسکرائب کرتے جائیں تو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ تھا ٹاپک اگر ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی جو بھی ہمارا ٹاپک ہوگا ہم اس میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ